دوپیڑ سے ہو رہی بارش سے موسم خوشنما ہو گیا ہے کالے گھنے بادلوں اور بارش سے تاپمان میں گراوٹ آئی ہے اس کے چلتے بھیشن گرمی سے لوگوں کو راہت ملی ہے یہی نہیں اس برسات سے سکرہی دان کی فصل کو بھی فائدہ ہوا ہے اور گورکپور ائرپورٹ پر سوبدہائے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب یہاں سے فلائٹ کی سوبدہ بھی بڑھنے والی ہے آنے والے ونٹر سیشن میں یہاں سے آٹھ اور فلائٹ اوڑان بھرنے کے امید ہے فلائٹ کمپنیوں نے سمائے مانگا ہے جس پر گورکپور ائرپورٹ کی طرف سے اپنا مط ائرپورٹ اتھارٹی کو دیا گیا ہے ائرپورٹ کے ڈائریکٹر کو امید ہے کہ اس بار آٹھ نئی فلائٹ مل جانے سے بڑے مہانگروں میں فلائٹ کی سنخیہ تو بڑھے گی ہی ساتھی کچھ نئے بڑے مہانگر بھی جڑ جائیں گے آبی گورکپور ائرپورٹ سے دس فلائٹ ہر روز اوڑان بھرتی ہے دودوہ ٹائگر ریزرب میں باغوں کی سنخیہ ایک سو ترپن سے زیادہ ہو گئی ہے باغوں کے آبادی کے لحاظ سے دودوہ ٹائگر ریزرب دیش کے کیاون ٹائگر ریزرب کی سوچی میں پانچوے ستان پر پہنچ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس بار دودوہ ٹائگر ریزرب میں ایک سو ترپن سے ادھیک باغ پائے گئے یہ سنخیہ سال دوہزار اٹھارہ کے ٹائگر اسٹیمیشن سے چھاریز زیادہ ہے ٹائگر سنسس کی جو ریپورٹ 2022 کی ریلیز کی گئی ہے ابھی کوربٹ میں فنکشن ہو تھا 29 کو اس میں دودوہ کا ایک سو ترپن بتایا گیا ہے اور یہ پشتی بار جو اٹھارہ کی سنسس ہوئی تھی باغوں کی وہ ایک سو ساتھ تھی تو یہ بڑے ہی انکریجنگ فگرز ہیں اور اچھا یہ پروگریس ہے یہ ہے نیوز اٹین نیٹوارک آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اٹین اتر پردیش اتراخند